فوکس ہوتا ہے آپ کی منزل آپ کی منزل کیا آپ پہنچنا تھا جب نہیں اب آپ کے پہلے ہم بتاتے رہے کہ آپ کی یہاں کے لئے دو رسلیں پہلے جب بھی میں آئے ہوں ایک دفعہ میں کسی کے ساتھ آیا تھا پھر میں خود آیا تو میں کسی اور اس سے آیا تھا آج پاس کی سٹیو صاحب کسی اور ہی رسلے سے لیکن فوکس اپنی جگہ تھا ہماری منزل اپنی جگہ پہ تھی منزل کے پہنچنے کے لئے رسلہ کی ہو گیا لیکن منزل چینج نہیں ہو گیا ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ویلیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسیں جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لئے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسیں ڈالنا شروع کرتے ہیں اس لئے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں آپ کو کبھی سڑک کے اوپر کسی نے ڈھوٹا ہے؟ آپ نے اسی کبھی کسی کو سڑک کے اوپر کسی ڈاکو نے ڈھوٹا ہے؟ آج دن کے ڈاکو بھائی سے آ لیں وہ آئیں کہ آپ کو کہیں موبائل دے دو برس دے دو انگوٹیے بھی ہو دے دو اور کچھ نہیں مانا شریف دو ہاں ہاں فوکس ہے بڑے فوکس ہے ٹھیک ہے نا موبائل دے دو برس دے دو تو میرے آنگو یہ موٹی فموٹی مہنگی پائی سے ہو دے دو نہیں تو جاؤ کچھ نہیں کہتے موٹر سائل بھی نہیں ہوں چینلتے پہلے موٹر سائل چینلتے ہو کرتے تو شریف شریف چون ہے نا آج کے نہیں فوکس ہے فوکس جانتے ہیں تو نہیں کسی کہتے ہیں یہ موبائل سے تصویر چینج کے کبھی کبھی تصویر کلیر نہیں آتی تو اس کو آگے پیچھے چکے سیٹ کرتے ہیں یا آپ آگے پیچھے ہو کے سیٹ کرتے ہیں کرتے ہیں نا آپ لوگ اس کو کیلئے فوکس ہے آپ کا کہ فوکس آپ کا ہے کیا آپ کس کی تصویر چینجنا چاہے ہو ٹھیک ہے نا یہ جو ڈالک شیٹ پاڑا ہے یہ اس میں صرف میری تصویر چاہے ہو کسی سے تو اس کا فوکس کیا فوکس ہوتا ہے آپ کی منزل آپ کی منزل کیا آپ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں اب آپ مجھے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہلے دو رسلیں پہلے جب بھی میں آیا ہوں ایک دفعہ میں کسی کے ساتھ آیا تھا پھر میں خود آیا تو میں کسی اور اس سے آیا تھا آج پاڑی سٹیو صاحب کسی اور ہی رسل سے لیکن فوکس اپنی جگہ تھا ہماری منزل اپنی جگہ پہ تھی منزل پہ پہنچ رہی کے لئے رسلہ چینج ہو گیا لیکن منزل چینج نہیں ہو گیا آپ کی منزل کیا آپ کہاں پہنچ رہے ہیں ہماری منزل پہ جھوڑ تھی ہم پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں تو نہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں اگر ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو ہم کہیں نہیں پہنچ گئے ہیں ہمیں اپنی زندگی کا کوئی نہ تو مقصد ٹیہ کرنا پہنچ گئے ہیں ہم نے یہاں پہنچنا ہے یہ ہماری منزل ہے یہ ہمارے کارکٹ ہے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا تو ہم نے اس پہ بنی چاہنا اور میں نے یہ ابھی کچھ دنوں پہلے اس پہ غور کیا تو میں احران رہ گیا کہ لوگ کتنے پکے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں وہ کہہ رہے کہ میں نے مزیریاتوں پڑھنا ہے اس کی منزل کیا ہے ایک اور دوسری منزل تو اس کی نہیں ہے نا اسے کبھی یہ کہتا ہے کہ مزیریاتوں نہیں پڑھنا میں نے کچھ اور پڑھنا ہے ہمارا فوکس بدلتا رہتا ہے کیونکہ ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے کیونکہ اگر آپ سوچیں گے تو پہنچی بھی کیسا ہے ہم نے سوچا کہ ہم نے یہاں آپ کے اس علاقے میں آنا ہے تجربت میں ہم لوگ پہنچ گئے آپ نے سوچا بھائی سوچنا چاہیے آپ کی منزل کیا ہے لیکن اگر آپ نہیں سوچ رہے تو آپ سے اچھا ڈاپ ہوئے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے اس نے آپ سے کیا کہاں آپ نے پہلی چیز مباین دوسری چیز تیزری چیز چوتھی چیز اس نے کیا آسما شریفا کارکٹہ چیز ہوا وہ چلا گیا اور ہماری منزل ہی کوئی نہیں ہم تو بیدر چل پڑتے ہیں تو بیدر چل پڑتے ہیں تو بیدر چل پڑتے ہیں اگر منزل کوئی تو تیار کرو کہیں نا کہ جو پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا اگر منزل تیار نہیں کرو کہ تو کہیں نہیں پہنچو کہ یہاں آپ نے جو پڑا بس اے جوان تو اپنی جوانی پہ خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری پہ چل آپ کی آپ کو کیا منظور ہے کہ آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں کیسا نباس آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پہنے آنے والے سالوں میں کیسی آپ کی عزت ہوا آپ کے موشنے میں لوگ آپ کو کیا کہیں گے پہنے لوگ آپ کی عزت کریں یا نہ کریں یہ ایک بات جو ہے آپ کو سوچ نہیں چاہیے اور اگر آپ سوچیں گے تو آپ ضرور پہنم بھی پہنچے گی اگر سوچیں گے نہیں تو پہنچیں گے درست منزل کا کالیوں بہت ضروری آپ کی منزل کیا ہے یہ سوچنا چاہیے پہلی بات دوسری بات کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کچھ بھی خدا کا شکر دا خدا کا شکر دا کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کیونکہ آپ کو بتا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی سے خدا کیا لتائج نکالا چاہتا جب بچے کو تھپڑ پڑتا ہے تو بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ تھپڑ پڑا کیوں لیکن جب بچے کو سمجھ آتی ہے کہ تھپڑ صحیح پڑا پھر اسے پتا چاہتا ہے کہ مہباب کا تھپڑ صحیح غلط نہیں تو جب خدا ہمیں پریشانی ہو بیماری ہو اس طرح کے انڈے سیرے حلاب میں سے کدارتا ہے تو ہمیں بتا نہیں چلتا کہ کوئی ایسا کیوں کر تو ہمیں سوچے پڑا جی میرے ساتھی کیوں ہو رہا ہے تو میں نے تو ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے واقعات ہو رہے ہیں کب بھی برے واقعات ہو رہے ہیں کب بھی ہر حال میں یہ خدا کا شکر داتا ہے سوچے کو اکھیں اگر سانس آ رہا ہے تو سب سے کہنے خدا کا شکر داتا ہے بس کہ اس نے آپ کو ایک اور زندگی لیے جو آپ اس کے حضور زندہ رہے سکتے ہیں تو یہ شکر داتا کرنا بہت ضروری ہے ہم جیس موچنے میں رہتے ہیں یہاں کسی کو تو تھینکیو کہہ دے نا تغیرہ بہتا بیکھڑنا ہوں میں نے مہینہ کی ہی صحیح بات میں اکثر پیٹرو پام بھول ہوں تو میں نے تو تھینکیو میں نے تو تھینکیو میں نے تو تھینکیو میں اکثر یہ جو سودہ بہتر آنے کے لیے کسی کو ملتا ہوں کوئی میری مدد کرنا ہے میں اس کے شکریہ دا کرتا ہوں وہ آگے پریشان ہو تو میری طرح دیکھیں گے کہ پٹنیلز کی طرف اٹھیں بھائی سا تھینکیو کہہ دے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہم نا شکری لوگ کوئی ہمارے لیے کچھ بھی کرتے ہم سکر بھلاڑ نہیں ہوتے نا شکری رہتے ہیں لیکن آج سے اس کو بھدریں پہلی چیز جو ہم نے دیکھی اپنی منظر تیٹھ کہ آپ نے کس منظر پہ پہنچنا ہے دوسری چیز ہر بات میں صدرات کے سکر مزار تو وہ تمہیں نہیں ازلاتا ہے تو وہ آپ کو مضبور کرتا ہے تاکہ آپ کسی منظر پہنچنا ہے جب وہ آپ کو چاہتا ہے کہ خوشیاں دے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ آپ تیار ایسے کے تکلیف کو برداشت کرسا یا میں کبھی واکسنگ کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے پراٹے کھیلنے والوں ایسی اپنی اپنے کے پتے ہیں مکیں مارے ہوتے ہیں سینڈ ویٹ ناتیں مارے ہوتے ہیں کیوں؟ تاکہ اپنی جسم کو زخمی کیسے اس لیے جسم کو زخمی کرنے کے لیے ہمارے ہوتے ہیں تو پھر کیوں ہمارے ہوتے ہیں مضبوط کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز پہ لگا در مارتے رہتے ہیں تو اگر یہ چیز پھوٹی نہیں ہے پھٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو مطعین آپ کی ہاتھ کی رویہیں جائے وہ مضبوط ہو رہی فوس ہو رہی تو تمہارا مقصد بھی یہی ہونا جائے کہ ہم جب خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے دکھ دیتا ہے ٹکنیز دیتا ہے پریشانیہ دیتا ہے تو ہم مضبوط ہو تو خدا جب مضبوطی دے تو خدا منتر شکریہ آگا ہے تو کتنی جیتے ہو نہیں جیتے ساتھوں دن جنگ سپرہ کوئی کو دیتا ہے آگ ایک جمعہ مریزنگ اپ ہوتے ہیں اور مل ڈیٹس 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 جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا تو تب ہم اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے کوئی نام پہ ایسی حرکت کرتے ہیں کوئی نام پہ ایسی بات کرتے ہیں کوئی نام پہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی ویسے ان کی زندگی آخری عمر میں آکے تباہ ہو کر بات ہو جائے اس لئے آپ کی زندگی یہ کہانی ہے آپ کے میموریل سیڈس پہ جاتے ہیں تو آپ نے تبھی دیکھا کہ لوگ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں بڑی چھی ہے کہ بھائی بڑا اچھا ہے یہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا بسیر میں سو گیا ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ کہانی ہے کہ اس شخص نے اس دنیا میں چھوڑی ہے اور آپ سب اس دنیا پہ اپنی کہانی چھوڑ کے جائیں یہ ہماری تقدیر ہے خدا نے ہمیں ایسی بناتے پیچا کہ ہم سب اپنی کہانی اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں کچھ لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ اپنی کورس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی کہانیاں آپ اپنی کورس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں قائل عظم کیسا تھا علامہ اقبال کیسا تھا اگر آپ بائبل کی کرداروں میں آجے تو آپ پودوس کو دیکھتے ہیں آپ داؤن کو دیکھتے ہیں آپ اس طرح یہ بڑے بڑے سورناوں کو پڑھتے ہیں ان کی زندگی کیسے تھا آپ کی زندگی کیسے تھے آغاز جیسا بھی آپ کی زندگی تک انجام کمال آپ اپنی کھون کی زندگی اگر Vale مدی پیابم نے آپ کی زندگی کیسے they